اسلام علیکم سوچی اکیال میں حرمید سنگھو اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نازی ناج پیر کی صبح ہے آپ سب کو صبح بخیر گزہ 24 گھنٹوں کے دوران کیا ہوا ہے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر اسرائیل کا حماس کی کسی ایک بریگیڈ کو بھی شکست دینے میں ناکامی کا بڑا احتراف دو ہلاک درجن زخمی یمن کا اسرائیل پر حملہ نئی تفصیلات سامنے آگئی غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کا 346 صبح روز اسرائیل کی فوج کے وحشانہ حملے جاری ہر دس من بعد ایک بچے کی شہدت غزہ میں کوئی بچہ محفوظ نہیں احترام کی زبان میں بات کریں خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کے بعد ایران کی مغرب کو بڑی انتباہ آپ سب کا بہت شکریہ جس طرح سے آپ اپنے چینل کے ساتھ جڑے ہیں چینل پر تھوڑا سا مشکل وقت ہے چینل کو لائک ضرور کریں سرکرائب سسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو بھی فلسطین کے ساتھ اٹھ کھڑے ہیں ہماری کوشش ہوتی کہ آپ کا سپورٹ ہماری ٹیم کو سپورٹ جاتا ہے جب آپ سپورٹ کرتے ہیں اور زاری بات ہے مزید موٹیویٹ کر کے ہمارا جو عظم ہے وہ اسی طرح ہے اور ہم اپنا کام اسی طرح جاری رکھے ہوں جو ہم نے اکتوبر سے شروع کیا تھا ہماس کی مزہمتی تحریک اسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اطلاع دیئے کہ جنوبی غزہ میں ریفا کے مشرق میں الجنہ محلے میں ایک پچھیدہ آپریشن میں متعدد اسرائیلی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے بیان کے مطابق آپریشن میں عبدالرحمن مسجد کے قریب علیاسین ایک سو پانچ شل سے دی نائن فوجی بلڈوزر کو نشانہ بنانا جو ہے وہ بھی شامل ہے جس کے بعد جب اسرائیلی فوجی کمک جائے وقوع پر پہنچ گئے تو انہیں بھی ایک اور یاسین ایک سو پانچ سے نشانہ بنایا گیا اطلاعات کے مطابق حملے کے نتیجے میں کمک فورس کے درمیان جانی نقصان ہوا اسرائیلی فوج نے اس سے قبل بارہ ستمبر کو دعویٰ کیا تھا کہ رفع میں تین ماہ سے کام کرنے والی ایک سو باسٹوی ڈیویجن نے علاقے میں الاخسام برگیٹ کی موجودی کامیابی سے ختم کر دیا ان داؤں کے باوجود فلسطینی مضہمت نے مسلسل تین سو پینٹالیس دن بھی اسرائیلی افواج کے خلاف مضبوط دفاع جاری رکھا ہوا ہے جس نے غزہ کی پٹی میں عالی اثرات کی کارروائییں کی اور اسرائیلی اہلکاروں اور ساز و سامان پر تصدیق شدہ حملوں کو حاصل کیا ہفتہ کے روز اسرائیلی گنسٹ کی خارجہ امور اور سلامتی کمیٹی کے ایک کروکن نے کہا کہ اسرائیل فوج جو ہے رفع میں حماس کے مضامتی فورسز کے بٹالین یا کمنی کو بھی شکست دینے میں ناکام ہوا ہے اب آپ صورتحال لگا لیں مجھ سے بہت زرے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اسلحہ کیسے بھیجے جاتا ہے اسلحہ کے بڑے طریقے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس جنگ کو تیار کیا گیا اور جنگ کی حکمتی عملی کی گئی اس کے لئے بڑی زبردست قسم کی پلاننگ کی گئی اور اس پلاننگ کے تحت جو پلان تیار کیا گیا وہ ابھی بھی درد سر بنا ہوا ہے میں جتنے بھی یاروشلم ہو یدیوت ہو ماؤریہ ہو جتنے بڑے بڑے اخبار ہے اسرائیل کے وہ جو پڑھتا ہوں تو اس میں بہت ساری چیزیں میں سامنے جب آتی ہیں کچھ تجزیہ اور کچھ چیزیں جو سامنے آتی ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ بوکلاہٹ ہے اور بڑی بری طرح بوکلاہٹ اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہاں پہ اسرائیل کے اندر اسرائیلی حقام نے تحقیق کر رہے ہیں کہ دو ہزار کلومیٹر سے تل ایب ایب کے قلب تک مزائل کیسے پہنچا دوسری عنہ ذرائع کے مطابق یمن کے اسرائیلی وسط میں حملے کی نتیجے میں بارہ افراد ہلاک ہیں اور کئی زخمی ہیں اور اس کے ایک بار پھر اسرائیلی حکومت کی دفاعی نظام کی ناکامی کا ثبوت ملا ہے آپ اندازہ لگا ہے کہ ایک حملہ جو یعنی ان کا تمام تر سیٹلائٹ سسٹم ان کے ڈرون تمام تر چیزیں انہیں تیرہ منٹ تک یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ان کا سسٹم بلکل مفلوج تھا مفلوج ہونے کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ ان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اب معاملہ یہ ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ تل ایب ایب تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے اسرائیل کی سرزمین تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ تل ایب ایب تک معاملہ پہنچ چکا ہے لڑائی اسرائیل کے اندر ہے اور کل رات کو بھی ہم نے یہی ذکر کیا تھا میبر میں کہ بھئی صاحب پرابلم یہ ہے کہ ایران اس لڑائی کو کیونکہ یہ نتنیاؤ کی خواہش تھی کہ معاملہ رییکشن ایران کا ہے اور پھر وہ معاملہ بڑھ جائے معاملہ یہ ہے کہ پیٹ پیچھے تو پیچھے ایران کام کر رہا ہے تیزی سے کام کر رہا ہے چاہے وہ بلیسٹک میں زائل ہوں دی کر امداد ہو سب کچھ وہی کر رہا ہے لیکن کوشش تھی مضاحمت کی جتنے مضاحمت کے لوگوں سے ہماری ملاقات اس میں بھی ہمیں یہ بات واضح تھا اور پر اشارے میں کہی گئی کہ بھئی صاحب مضاحمت اس لڑائی کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے اسرائیل کے اندر لڑنا چاہتے ہیں باہر نہیں اب اسرائیل کے اندر جو یہ لڑائی گئی ہے تو عوام میں خوف و حراس ہے اور سائرن بجرے ہیں حالات مزید کشیدہ ہیں اس وقت لندن میں اسلامی جمہوری ایران کی صفات خانے نے جمران نمبر ون سے ریسرچ سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ ظالمانہ مغربی پابندیوں کے بہوجود خلائی سنت میں ایران کے پیشرفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ احترام کی زبان میں بات کریں پابندیوں کے زبان سے نہیں آپ اندازہ لگا لیں تمام طرح سیکشنز کے ہونے کہ بہوجود ایران اس قسم کے تجربے کر رہے اور ہمارے اوپر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے عدلیہ کو کیسے تبدیل کرنا اس ملک میں اس ملک میں آہینی طرح عمیم کیسے کرنے کسی اور طرف ہم نے آکے بڑھنا نہیں ہے لیکن وہ دیکھیں تمام طرح سیکشنز کے بہوجود آج وہ کہاں پہنچ گئے اور اس خطے میں پورا کا پورا میڈلیس میں اس نے اپنی گرفت کو مضبوط کیا ہے سو بہرحال غازم اسرائیلی فوج نے امریکہ اور مغربی ممالک کی مدد سے جو ہے جس طریقے سے صورتحال جاری رکھی ہوئی ہے اور خابض فوج جنگی تیاروں اور طوب خانوں کی مدد سے ویشانہ حملے کر رہے ہیں جن میں مزید درجن و فلسطینی شہید اور زخمیوں ہیں غزہ شہر کے مشرق میں التفح محلے میں الشجائل سکول کے قریب بوستان خاندان کے قریب اسرائیل میں حملے کی نتیجے میں چار بچوں تین خواتین زخمی ہیں جس میں گیارہ شہری شہید ہو گئے شمالی غزہ کے پٹی میں بھی اس قسم کے حالات دکھنے کو ملے ہیں عالمی اداروں کے مختلف رپورٹس میں یہ خوفناک حقیقت سامنے ہے کہ ہر دس منٹ میں غزہ میں ایک بچہ شہید ہو جاتا ہے غزہ کی جنگ کے آغاز سے اب تک سترہ ہزار بچے شہید ہو چکے ہیں اسی طرح ہر دس منٹ سے غزہ کے ایک بچے کی جان لی جاتی ہے فلسطینی وزاعت صحت نے عالم برادری سے اپیل کے کہ وہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی ویشانک کاروائیں کی توران گرفتار کی درجن و طیبی کارکنان جن میں ڈاکٹر نرسز شامل ہیں ان کے معلومات فرام کرنے مدد کریں تاکہ ان کے اہل خانہ کو ان کے بارے میں بات پہنچا سکیں یمن تحریک انساراللہ کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ فلسطین کے خلاف سیونی دشمن کا ساتھ ہے اور اگر امریکہ نہ ہوتا تو سیونی حکومت اس قسم کے جرم کے ارتکاب نہ کر دی یمن کی تحریک انساراللہ کے سربراہ سید عبد المالک خوسی نے خطاب کرتے ہو کہ امت اسلامیہ کو مختلف طریقوں سے دشمن کی جنب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے وجود کو خطرہ لاکھ ہے اسرائیلی حملوں تلے ہونے والے غزہ میں فلسطینی گروپس کے درمیان سے رکنی اجلاس منقض ہو حماس کے ٹیلیگرام پریڈ فارم پر جاری کردہ بیان کے مطابق فلسطینی تنظیم نجات کی شاخے محاذ عرب نجات اور محاذ فلسطین نجات کی ساتھ غزہ کی پٹی سے اہم سطح سے سیفری کی اجلاس سے منقض ہوا اجلاس کے بعد جاری کردہ مشترک بیان میں کہا گیا کہ یہ اجلاس سیونی قبضے کے فلسطینی عوام ان کے دعوے فلسطین کی شناخت کے خلاف جاری نسل کشی کی جنگ کے سائے تلے منقض ہوا بیان میں کہا اجلاس میں فلسطینی عوام کی اپنی تخدیر کا تیان کرنے آزاد اور خودمختار ارادے کے ساتھ انتخابات کرنے کا حق کو بلا شک و شعبہ حق قرار دیا گیا جنگ کے بعد کیا ہوگا اور اس کا فیصلہ فلسطینی عوام اور ان کی قومی قوتیں کریں گے اور یہ حق مکمل طور پر فلسطین کا ہے بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی عوام کی مطالبات پورے ہونے اسرائیل کے غزہ سے مکمل طور پر نخلا غزہ کا موثرہ ختم کرنے تعمیر انہوں کا عمل شروع کرنے اور قیدیو کے تبادلے کا کوئی حقیقت پسندانہ مہائدہ تے پانے تک اسرائیل کے ساتھ کوئی امن یا کوئی مہائدہ قائم نہیں ہو سکتا ہے اب تک کے لیے تر ہی اپنا موثر خیال لکھیں بہت شکریہ